اگر آپ کو خوش آمدید صاحب نے ان کا یہ کہنا ہے کہ السلام علیکم سر کیا کم بلڈ پیشر ہونے والے مریض کو دل پر اور کڈنی پر اثر پڑتا ہے یہ بڑا اہم سوال ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں ہائپو ٹینشن پر ویڈیو بناوں یہ اکثر لوگوں کا مجھے کہنا ہوتا ہے اور میری کوشش تو ہوتی ہے کہ لوگ جس چیز پر بات کر رہے ہیں تو ان پر میں ویڈیو بنا دوں لیکن ٹائم کی کمی کی ویڈیو سے بعض اوقات مشکل ہوتا ہے یہ جو سوال جواب کا سلسلہ ہے تو اس کے ذریعے بعض چیزیں ممکن ہیں اب جو کم بلڈ پیشر ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہائپو ٹینشن ہائپو ہمیشہ لفظ ہوتا ہے کم کے لیے کہ نارمل سے جب چیز کوئی کم ہو جائے تو اسے ہم ہائپو کہتے ہیں ٹینشن ہوتا ہے بلڈ پیشر کیونکہ خون کی نالیوں میں وہ ٹینشن یہ دباؤ ہوتا ہے جو خون نالیوں کے اوپر ڈالتا ہے تو جب یہ کم ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو ٹینشن جب کسی کا نارمل لیمٹ سے زیادہ ہو جائے تو زیادہ وال چیز کو ہم کہتے ہیں ہائپر تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹینشن تو اگر ہم بات کریں کہ ہائپو ٹینشن پھر نارمل وہ کون سی لیمٹ ہے کہ جس سے نیچے اگر آ جائے گا بلڈ پیشر تو ہم اسے کہیں گے کہ کوئی شخص جو ہے اس میں بلڈ پیشر نیچے آ گیا ہے وہ ہائپو ٹینشن ہو گیا ہے تو اس کو یہ بنیادی طور پر ہم کہیں گے کہ نائنٹی اوپر والا جس کو ہم سسٹولک بلڈ پیشر کہتے ہیں اور نیچے والا جو ہے سکسٹی میلی میٹر آف مرکری جس کو ہم ڈائیسٹولک بلڈ پیشر کہتے ہیں جب کسی کا بلڈ پیشر ان سے نیچے آ جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں ہائپو ٹینشن یا بلڈ پیشر کا ڈروپ ہونا سسٹولک کون سا پریشر ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو اس دوران جو آپ کی خون کی نالیاں ہوتی ہیں آنٹریز اس کے اوپر پریشر جو بلڈ کا پڑتا ہے تو اس کو ہم سسٹولک بلڈ پیشر کہتے ہیں اور جب وہ ریلیکس ہوتا ہے دل تو اس وقت جو خون کی نالیاں کے اوپر دباؤ بلڈ کا پڑتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈائیسٹولک بلڈ پیشر تو ایک تو یہ آپ کو کلیر ہو جانا چاہیے کہ جب آپ کا بلڈ پیشر نوے بٹا ساٹھ سے نیچے آ جائے تو اس کو ہم عمومی طور پر ہم کہتے ہیں کہ وہ شخص کا بلڈ پیشر ڈروپ ہو گیا ہے یہ ہے ہائپو ٹینشن اب بعض وقت تو یہ نارمل ہوتا ہے اور بعض وقت یہ خطرناک وجوہات کی وجہ سے ڈروپ ہوتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ اگر کوئی دل کا مریض ہے اس کے دل کے جو پٹھیں اس کو ڈیمیج ہوا ہوئے اور دل جو ہے وہ پاور جن نہیں بنا سکتا ہے وہ بہت شدت سے خون کو نہیں پھینک سکتا تو اس کا بلڈ پیشر پھر نائنٹی بائی سکسٹی سے اگر نیچے آئے گا تو وہ خدا نہ خواستہ ایک خاص حالت میں چلا جائے گا جس کو ہم شوق کہتے ہیں کیونکہ جب بلڈ پیشر اس لیول سے نیچے گرتا ہے تو اس کے بعد آپ کے جو جسم کے مختلف حصے ہیں ان کو خون نہیں ملتا تو اس کنڈیشن کو ہم شوق کہتے ہیں اور اگر وہ دل کی وجہ سے اس کو ہم کہتے ہیں کارڈیوجینک شوق ایک تو دل کے مریضوں میں ایسا ہوتا ہے جو پہلے سے ہی دل کے مریض ہیں دوسرا اگر خدا نہ خواستہ کسی کو انفیکشن ہو گئی ہے جسم میں جیسے کسی کوئی نمونیا ہو گیا ہے جسی کو انتوں کی انفیکشن ہو گئی ہے جسم پہ کہیں پہ زخم تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا اور اس کی وجہ سے جو انفیکشن ہے پورے جسم میں پھیل گئی ہے تو اس کی وجہ سے خون کی جو نالیاں ہیں وہ پھیل جاتی ہیں جب وہی وہ پھیلتی ہیں تو وہ بلڈ جو پریشر مار رہا تھا خون کی نالیوں پہ تو اس کو وہ بھی پھیل جاتا ہے اس کو بھی بہت جگہ مل جاتی ہے تو وہ پریشر کم ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہم کہتے ہیں یعنی ہائیپوٹینشن یہ کیونکہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتا ہے انفلمیشن کی وجہ سے ہوتا ہے سیپسس کی وجہ سے ہوتا ہے سیپسس کیا ہوتا ہے جب پورے جسم میں آپ کے انفیکشن پھیل جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں سیپٹک شاک کہ سیپٹک شاک کی وجہ سے آپ کا بلڈ پیشر نیچے آگیا ہے تو یہ ایک ٹائپ ہے ایک ہوتا ہے کہ کسی کو خدانہ خاص ہے لوز موشن بہت زیادہ آگئے ہیں کسی کو اٹیاں بہت زیادہ آگئی ہیں کوئی گرمی میں باہر گیا تھا اور اس نے پانی نہیں پیا اور پانی اس کا ظاہر ہے کہ وہ نکلتا رہا ہے جل سے تو اس کا بھی بلڈ پیشر نائنٹی سکسٹی سے کم ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ والیوم اس کا کم ہوا ہے تو اسے ہائپو والیمک شاک کہتے ہیں تو یہ تین بڑی ٹائپس ہیں خدانہ خاصتہ کسی کو اگر یہ تین ٹائپس ہوں اور اس کا بلڈ پیشر کم ہو تو وہ خطرناک ہے فوری ہسپتال میں جائیں فوری طور پر آپ کا علاج کیا جائے دل کی وجہ سے ہے تو دل کو کے لیے ہم دوائییں شروع کرواتے ہیں جو کہ آئینو ٹرپس ان کو ہم کہتے ہیں تو وہ اس کو دل کو پاور دیتی ہیں اور بلڈ پیشر اوپر آتا ہے انفیکشن کی وجہ سے ہے تو ہم ایک خاص قسم کی دوائی جس کو ہم نور اپین افرین کہتے ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ خون کی نالیوں کا جکڑا ہوتا ہے اور بلڈ پیشر اوپر آتا ہے اگر آپ کا والیوم کم تھا آپ کو ڈائریا ہو گیا آپ کو الٹیاں آگئی ہیں آپ گرمیوں میں باہر دھوپ میں کھڑے رہے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ہے تو آپ کو پانی لگاتے ہیں آپ کو ڈرپیں لگاتے ہیں تاکہ اس بلڈ پیشر کو نورمل کیا جائے یہ تو ہیں تین خطرناک قسم کی وجہ اگر ان تینوں میں سے کچھ نہیں ہے اور آپ کا بلڈ پیشر ڈراؤپ ہوتا ہے تو آپ نے سمپلی اپنی جو ڈائیٹ ہے اس کو بہتر کرنا ہے آپ نے اپنا پانی کا نمکیات والا پانی زیادہ پینا ہے اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ نہیں ہے کوئی گردوں کا مسئلہ نہیں ہے تو چانسز یہی ہیں کہ آپ کا بلڈ پیشر نورمل ہو جائے گا بہت سارے لوگ جن کا جو تھائرائیڈ ہوتا ہے وہ کم کام کرتا ہے جس کو ہم ہائپو تھائرائیڈزم کہتے ہیں تو ان میں کسی حد تک چانسز ہوتے ہیں کہ بلڈ پیشر کام ہوتا ہے تو وہ اپنے ڈاکٹر کو چیک کرواتے ہیں ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو ہائپو ٹینشن لوگ پریشان ضرور ہوتے ہیں لیکن یہ اتنا خطرناک نہیں ہے اگر یہ تین بڑی وجوہات نہ ہو کسی میں اگر آپ کو ہائپو ٹینشن کا مسئلہ ہے تو پلیز آپ اپنی خوراک میں بہتری لائیں اپنی خوراک میں پروٹین آپ استعمال کریں آپ فیٹس استعمال کریں کاربو ہائیڈریٹس استعمال کریں آپ سبزیاں پھال زیادہ کھائیں آپ کوشش کریں کہ آپ کا ویٹ اگر کم ہے تو اس کو نورمل کی طرف لے کے آئیں تو جب یہ آپ سب کچھ کریں گے تو آپ کا بلڈ پیشر ٹھیک رہے گا تو ہائپو ٹینشن جو ہے وہ آپ کے لئے کوئی خطرناک چیز نہیں ہوگی اب اس سے آپ کے ہو سکتا ہے ذہن میں کچھ اور سوالات جنم لیں تو اس چینل پہ سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ ایک سوال پوچھیں میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال رہ جاتا ہے کیونکہ ویڈیو کا میں بہت زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا عام طور پہ تو آپ پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں تاکہ اگلی دفعہ میں آپ کو جواب دوں ہوں اس کے بعد جو اگلا سوال ہے وہ ہے لیور کے بارے میں وہ بھی بڑا اچھا سوال ہے تو اس میں بیسیکری جو وہ سوال ہے وہ ہے آئیشہ شاہ گیلانی لائف نامی جو سبسکرائبر ہیں یہ انہوں نے پوچھا ہے انہوں نے کہا کہ سر کائنڈلی ٹیل می یہ انتہائی اہم سوال ہے یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تقریباً سب کو معلوم ہونا چاہیے عام طور پہ بھی کہ ہمیں یہ جو جگر کا مسئلہ بنتا کیوں ہے ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت سارے مریض ہیں جن کو جگر کا مسئلہ بنتا ہے تو یہ جو جواب ہے آپ نے غور سے سننا ہے بعض اوقات جب آپ بہت زیادہ آدھی ہوتے ہیں باہر سے کھانے کھانے کے گھر سے باہر سے جو کھانا کھایا کہیں سے سلاد کھا لیا کہیں سے آپ نے کوئی سموسہ کھا لیا پکوڑے کھا لیے یا پھر آپ نے وہ چیزیں کھا لی کہ جن کو نہ تو چھیلا گیا ہو یا پہلے سے چھیل کے ان کو رکھا گیا ہو یا ان کو بوائل نہ کیا گیا ہو تو پھر دو قسم کا جو ہیپٹیٹس ہے وہ ان ذریعے سے آپ کو ہو سکتا ہے جو آپ کے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے جو آپ کے جگر میں جا کے سوزش پیدا کرتا ہے وہ کون سے ہیں ایک ہے ہیپٹیٹس اے اور ایک ہے ہیپٹیٹس اے اور اسی طرح سے آپ نے باہر سے پانی پیا وہ جو پانی تھا اس کے اندر یہ وائرس ہو سکتا ہے آپ نے اس کو بوائل نہیں کیا یا ایک ایسی جگہ سے نہیں پیا جہاں پہ آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو پانی ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے تو پانی کے ذریعے خوراک کے ذریعے آپ کو ہیپٹیٹس اے اور اے جو کہ وائرس آپ کے جسم میں جاتے ہیں اور خدا نہ خواستہ وہ آپ کے جگر کو جا کے نقصان پہنچاتے ہیں یہ بڑا اہم ہے اس بات کو سمجھنا اور اسی طرح سے ہونا یہ چاہیے جو کہ نہیں ہوتا پاکستان انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش میں اس ریجن کی خاص طور پر بات کرتا ہوں کہ وہ تمام دکانیں وہ تمام ہوتیلز وہ تمام ریسٹورنٹس جہاں پہ لوگ دوسروں کو کھانا سرو کرتے ہیں تو ان کے ٹیسٹ ہونے چاہیے بقاعدہ ہر چھے مہینے کے بعد جو ہیپٹیٹس کے کہ ان کو کسی قسم کا خاص طور پر ہیپٹیٹس اے اور ای وائرس تو نہیں ہے کیونکہ اگر ان کو ہو تو ان کو منع ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو کھانا سرو نہ کریں لیکن کیونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے تو اسی لیے عام طور پر ہمیں کھانے پینے کی چیزوں سے ہیپٹیٹس اے اور ای لگ جاتا ہے اب ہم آتے ہیں ہیپٹیٹس بی اور سی کی طرف یہ بھی بہت خطرناک ہیں یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے ہمارا جو جگر ہے اس کو نقصان پوچھاتے ہیں یعنی یہ جو آپ کا سوال ہے اس کے حساب سے لیکن یہ کیسے لگتا ہے ہمیں ہیپٹیٹس بی اور سی ہیپٹیٹس بی اور سی ہمیں لگتا ہے سب سے زیادہ اگر آپ کو بلڈ ٹرانس فیوز ہوا ہے اور وہ کسی ایسے شخص نے بلڈ دیا ہے جس کے اندر یہ وائرس ہے تو یہ آپ کے اندر آ جائے گا تب نقصان دیتا ہے اب بہت سارے لوگ باہر سے شیو کرواتے ہیں وہ اگر ریزر جو ہے اس کے اوپر وائرس تھا تو وہ آپ کو لگ سکتا ہے اسی طرح سے اگر آپ باہر سے کہیں سے انجیکشن لگواتے ہیں ٹیکہ لگواتے ہیں اور وہ جو ٹیکہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ وائرس تھا تو یہ آ جائیں گے ہیپٹیٹس بی اور سی کے تو یہ آپ کو نقصان دیں گے اسی طرح سے جو لوگ ڈرگ ایڈکٹ ہوتے ہیں جس کو ہم نشہی کہتے ہیں تو وہ بڑے آپ نے دیکھو کا اکثر بیٹھے ایک ہی سرنج سے سارے ٹیکے لگا رہے ہوتے ہیں ان کے اندر ہیپٹیٹس بی اور سی آتا ہے اور وہ ان کے لیور کو نقصان دیتا ہے اگر ماں کو ہیپٹیٹس بی ہے تو اس کے بہت چانسز ہیں سی میں ہیں لیکن کم ہوتے ہیں کہ وہ بچہ جو پیدا ہوگا اس میں منتقل ہو سکتا ہے اسے ورٹیکل ٹرانسمیشن کہتے ہیں اور اسی طرح سے میاں سے بی بی میں یعنی جو سیکشل ٹرانسمیشن ہے یہ سی میں کم ہوتی ہے لیکن بی میں زیادہ ہوتی ہے تو یہ جو چار بڑے وائرسز ہوتے ہیں یہ وجہ بنتے ہیں ہمارے جسم میں جا کے ہمارے جگر کو نقصان پہنچانے کی اس کے علاوہ اگر آپ دوائیاں کچھ کھاتے ہیں دردوں کی بہت زیادہ لیتے ہیں یا جیسے پیراسٹا مول ہوتی ہے اگر آپ نے بہت زیادہ مقدار میں لے لی ہے تو یہ آپ کے جگر کو نقصان پہنچا سکتی ہے اسی طرح سے جو کھانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کھانے بہت زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے جگر کو نقصان دینے میں کوئی خدا نہ خاصتا دل کا مریض ہے اس کی دل کی جو دائیں سائیڈ ہے یعنی رائٹ سائیڈ ہے رائٹ وینٹریکل ہے وہ ناکام ہو چکا ہے وہ فیل ہو چکا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ہارٹ فیلئر تو اس کا سارا پریشر جگر کے اوپر پڑتا ہے تو اس سے جگر میں خرابی پیدا ہوتی ہے کیونکہ جگر ہوتا ہے وہاں سے خون سیدھا رائٹ وینٹریکل میں جاتا ہے پھر آخر میں چھوٹی سی دو چار وجوہات ہوتی ہیں بعض لوگوں میں کوپر جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ان کے جسم میں تو ان کو ویلسن ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس سے جگر خراب ہوتا ہے بعض لوگوں میں آئرن زیادہ ہوتا ہے جس کو ہیموسیڈروسز کہتے ہیں خاص طور پر جیسے تھیلسیمیا کا مریض ہے اس کو بلڈ ٹرانسفیرن بار بار ہوتی ہیں تو آئرن ان کے اندر زیادہ ہو جاتا ہے تو اس سے بھی جو جگر ہے اس کو نقصان ہوتا ہے باقی آرگنز کی طرح تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی لیکن پلیز اپنے جگر کا خیال رکھیں کیونکہ یہ جو ہمارے کھانے پینے کے چیزیں باہر سے کھانے کی ضرورت ہے اگر تو اپنے سامنے گرم ہوئی چیزیں کھائیں بوائل چیزیں کھائیں وہ پھل کھائیں جو آپ چھیل کے کھا سکتے ہیں اگر کہیں آپ باہر جاتے ہیں اور آپ وارٹر میلن جو ہے وہ کھاتے ہیں آپ نے وہاں سے جا کے جو تربوز کھایا ہے لیکن وہ پہلے سے کٹا ہوا پڑا ہے تو اس بات کے چانسز ہیں کہ خدا نہ خاصتہ آپ کو ایسی کوئی چیز جو ہے وائرس جو ہے آپ کے اندر ہپیٹیٹس بی یا جو ہپیٹیٹس اے اور ای کا وہ منتقل ہو سکتا ہے تو اس چیز کا آپ نے ضرور خیال رکھ رہا ہے امید ہے تھوڑا سا آپ کو اس کا جواب ملا ہوگا اب آخر میں مخصر طور پہ ہم بات کرتے ہیں تیسرے سوال کی جو تیسرا سوال ہے وہ پوچھا گیا ہے مون سکائی کی طرف سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بھی بہت اہم سوال ہے جو سٹروک اسے کہتے ہیں فالج کو یہ دو قسم کا ہوتا ہے ایک وہ جس میں کہ خون کی نالی جو ہے اس کے اندر کلوٹ آتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسکیمک سٹروک ایک ہوتا ہے کہ خون کی جو نالی ہوتی ہے دماغ کی وہ پھٹ جاتی ہے اسے کہتے ہیں ہمریجک سٹروک ان دونوں سٹروک کی صورت میں انسانوں کا کوئی ایک سائٹ جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اور بعض کاتھ لوگ چلنے پھرنے سے بلکل وہ اس قابل نہیں ہوتے اور وہ بیڈ پہ چلے جاتے ہیں تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی دو تین چیزیں بہت اہم ہیں جو ہم نے خیال رکھنی ہے ایک تو فیزیو تھرپی ایسے لوگوں کی فیزیو تھرپی ضرور کروائیں کہ جن کی جسم کی ایک سائیڈ جو ہے وہ حرکت نہیں کرتی اور دوسری سائیڈ کرتی ہے جو سائیڈ نہیں کرتی حرکت اگر آپ ان کی فیزیو تھرپی نہیں کرواتے ہیں تو چانسز یہی ہیں تو کہ وہاں پہ کانٹریکچر بن جائیں گے وہ ہلنے جلنے کے قابل نہیں رہے گا مریض کا وہ حصہ بہتر یہ ہے کہ کچھ حرصے کے لیے کسی فیزیو تھرپی کے بندے کو آپ شامل کریں اور پھر خود سیکھ لیں گھر والے کہ یہ کون کون سی ایکسرسائزز کروانی ہوتی ہیں ایک یہ چیز ہو گیا اور دوسرا وہ لوگ جن کو سٹروک ہوتا ہے وہ لوگ جن کو فالج ہو جاتا ہے تو ان کی خوراک کا بہت بڑا ہے آپ لوگوں کو پوائنٹ سمجھنا ہوگا کہ لوگ گھروں میں ایسے مریضوں کو واپس لاتے ہیں ہسپتال سے جب چھٹی ہو جاتی ہے اور آ کے ان کو موں کے ذریعے کچھ دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے کیونکہ چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ فالج کے مریض کا جو کھانے پینے کا جو عمل ہوتا ہے وہ متاثر وہ ہوتا ہے وہ نگل نہیں سکتا وہ سوالوں نہیں کر سکتا کیونکہ دماغ سے ہمارے وہ اصحاب آتے ہیں وہ نرز آتی ہیں جو نگلنے کا عمل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتی ہیں جب وہ نہیں کنٹرول کر پاتی ہیں تو جو بھی آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ اس کے پھپڑوں میں جا رہا ہوتا ہے مریض کے جس کی وجہ سے وہاں پہ نمونیاں ہوتا ہے اور مریض جو ہے خدا نہ خاصتا اس کی حالت بہت خراب ہو جاتی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے اس کا ابتدائی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو خوراک کی نالی ہوتے ہیں جس کو ہم انجی ٹیوب کہتے ہیں نیزو گیسٹرک ٹیوب کہتے ہیں تو اس کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے وہ سیدھی میدے میں جاتی ہے تو وہ اس عمل سے ہی آزاد ہو جاتی ہے کہ نگلنے کے یہ سوالوں کرنے سے لیکن اگر کوئی مریض بہت عرصے تک ٹھیک نہ ہو یعنی تین سے چار مہینے تک فالج کے اثرات اس سے نہ نکلیں وہ بیڈ پہ رہے تو پھر ہم ایسے لوگوں سے فیملی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اپنے کسی گیسٹرونٹولوجس سے بات کریں اور ان کو ڈائریکٹلی میدے کے اندر خوراک کی نالی لگوا ہے جس کو ہم پیگ ٹیوب کہتے ہیں یہ بسیکلی پرکیوٹینیس ایک یعنی کہ گیسٹرونٹومی ٹیوب ہوتی ہے انڈوسکوپی کے لیے کیوں کہ لگاتے ہیں تو اس لیے اس کو جو ہم پرکیوٹینیس انڈوسکوپک گیسٹرونٹومی ٹیوب کہتے ہیں تو یہ جو ٹیوب لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ڈاکٹر نے جو بتائی ہوتی ہے آپ کو کہ آپ نے کیا کیا خوراک کیسے دینی ہے تو ڈائریکٹلی آپ میدے میں دیتے ہیں تو مریض کو وہ جو نمونیا والا ایشویس سے بچ جاتا ہے تو سٹروک کی ریکووری کے دوران مریض کے لیے سب سے امپورٹنٹ دو چیزیں ہیں ایک تو اس کی فیزیو تھرپی ایک اس کی خوراک کا یہ خیال رکھنا کہ کس طریقے سے دینی ہے اور تیسرا اور سب سے اہم کہ آپ نے بیڈ سور سے بچانا ہوتا ہے مریض کو مریض کی کمر کے پیچھے جو زخم بنتے ہیں ان سے ہر صورت آپ نے بچانا ہوتا ہے ہر دو گھنٹے بعد ہم مریض کا کروٹ دلواتے ہیں مریض کا جو بیڈ ہوتا ہے وہ ہم نے اس کے اوپر ایک ایسا میٹرس ڈالا ہوتا ہے جس کو ہم ائر میٹرس کہتے ہیں بعض کاتھ ہم نے ٹیوبز جو ہوتی ہیں وہ نیچے رکھی ہوتی ہیں تاکہ کم سے کم پریشر اس کی جلد کو خراب کرے اسی طرح سے اگر مریض جیسے سٹول پاس کرتا ہے تو فوری طور پر اس کو چینج کرواتے ہیں ورنہ وہی جو نمی ہوتی ہے وہ بیڈ سور بنانے میں بہت زیادہ پھر وہ اس کی وجہ سے بنتے ہیں اور ایک دفعہ بیڈ سور بن جائیں تو وہ ختم ہونے میں بہت عرصہ لگتا ہے تو یہ تھے تین سوال اور یہ تھے دوستو ان کے تین جواب اگر تو ابھی تک آپ نے یہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں پلیز اور یہ بیل جو آئیکن ہے یہ جو آواز آئی ہے گھنٹی کی اس کو دبا دیں اسی طرح سے اگر آپ شوگر بلڈ پیشر دل کی بیماریاں اور کلیسٹرول کی بیماریوں کے بارے میں ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا جو ڈاکٹر آفزل کارڈیالوجی افیشل چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اگر آپ جو ان کے علاوہ باقی ہیلتھ کے جو ایشیوز ہیں ان کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا مین چینل ہے ڈاکٹر آفزل کریٹیکل کیئر میڈیسن تو اس کو پلیز آپ ضرور وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں یہی میرے تین چینل ہیں تو امید ہے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں لطل آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں